تخمینہ سازی کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرہ لیکچر ہے اس میں ہم تین مختلف کاسٹیں دیکھی تھیں مٹیریل کاسٹ، لیبر کاسٹ اور ٹرانسپورٹ کاسٹ اب ہم ان تینوں کاسٹوں کو باری باری دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مٹیریل کاسٹ کو متاثر کرنے والے امور کون کونسی ہیں کون کونسی چیزیں ہیں جن سے مٹیریل کی کاسٹ جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے سب سے پہلے آ جاتی ہے کوالٹی مارکٹ میں کوئی بھی مٹیریل جو ہے وہ مختلف کوالٹیز میں آویلیبل ہوتا ہے ایک نمبر کوالٹی، دو نمبر کوالٹی، تین نمبر کوالٹی، چار نمبر جیسے جیسے ہم کوالٹی پر کمپرومائز کرتے جاتی ہیں ویسے ویسے مٹیریل کی جو لاغت ہے یا کاسٹ ہے وہ بھی کام ہوتی جاتی ہے اگر اچھی کوالٹی کا مٹیریل لیں گے تو ظاہر ہے پیسے زیادہ لگیں گے اور کام کوالٹی کا وہی مٹیریل لیں گے تو اس پہ کام لاغت آئے گی پھر قیمتوں میں تبدیلی جو بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہفتے دس دن میں مکمل نہیں ہوتے بلکہ کئی پروجیکٹ ہوتے ہیں جو مہینوں بلکہ سالوں تک بھی جا سکتے ہیں اس دوران ہو سکتا ہے کہ مٹیریل یا اس اکیپٹمنٹ کی قیمت میں تبدیلی آجائے جیسے فین ہے پنکھے کی آج قیمت ہے پانچ ہزار روپیہ ہو سکتا ہے چھ مہینے بعد اس کی قیمت بن جائے چھ ہزار روپیہ ایک ہزار کا اضافہ ہو جائے تو ہمیں تخمینہ لگاتے وقت اس بات کا بھی اشیار رکھنا پڑتا ہے کہ اگر قیمتوں میں تبدیلی آجائے تو ہمارا تخمینہ اس کو ہینڈل کر لے پھر ہے مارکٹ سے پروجیکٹ کا فاصلہ جہاں پہ کام ہو رہا ہے جہاں پہ انسٹالیشن ہونی ہے اس کا فاصلہ مارکٹ سے کتنا ہے اگر مارکٹ سے فاصلہ زیادہ ہے تو مٹیریل کی کاسٹ میں ٹرانسپورٹ چارجز بھی شامل کرنے ہوں گے اس کی مثال یوں سمجھو کہ بازار سے آپ سبزی لیتے ہو تو قیمت کچھ اور ہوتی ہے گلی محلے میں جو سبزی کی دکانیں ہیں ان سے آپ جب سبزی لینے جاتے ہو تو ہر سبزی کی قیمت میں دس سے پندرہ بیس روپے وہ اضافی لیتا ہے تو وہ چارجز جو ہیں وہ مارکٹ سے پروجیکٹ کے فاصلے کے چارجز ہوتے ہیں پھر آجاتا ہے سپیسیفکیشن میں تبدیلی سپیسیفکیشن سے کیا مراد ہے کسی بھی ایکیپٹمنٹ کی خصوصیات اس کو ایسے سمجھو کہ پنکھے پروں کے لحاظ سے مختلف سائز کے ہوتے ہیں چھپنے چھتی سنجھ کے ہوتے ہیں پھر بھیالی سنجھ کا ہوتا ہے کہ پہلے ہم یہ جیسے ایسی ہے ایسی ہے پہلے ہم نے لگایا کہ ایسی لگنا ہے ڈیڈ ٹن کا جب ہم نے کام شروع کیا تو اس وقت ہمیں کہا گیا کہ ادھر ڈیڈ ٹن کا ایسی نہیں لگانا آپ نے دو ٹن کا لگانا ہے تو اس سے کیا ہوا ایسی کی جو ہے وہ سپیسیفکیشن بدل گئی جب ایسی کی سپیسیفکیشن بدلی ڈیڈ ٹن سے دو ٹن ہوئی تو اس کی پرائس بھی لازمی کیا ہے بدل جائے گی اس کے علاوہ جیسے دیکھو اب کہیں پہ ہم نے کسی حال یا کمرے میں ہم نے اسٹی میٹ لگایا تھا یا تخمینہ لگایا تھا کہ اس میں ہم نے لگانے ہیں انرجی سیور اب جب کام شروع ہوا تو تبدیلی ہو گئی ہمیں کہا گیا کہ انرجی سیور نہیں لگانے آپ نے ٹیوب لائٹیں لگانی ہیں اب سپیسیفکیشن بدل گئی انرجی سیور کی بجائے کیا لگ رہی ہیں ٹیوب لائٹیں لگ رہی ہیں تو سپیسیفکیشن کے بدلنے سے اس مٹریل کی کاسٹ بھی کیا ہوگی چینج ہو جائے گی تو یہ کچھ امور ہیں جو کہ مٹریل کی کاسٹ کو متاثر کرتے ہیں نیچے ایک ٹیبل دیا گیا ہے آپ سمجھانے کے لیے کہ مٹریل کی ٹوٹل کاسٹ نکالتے کیسے ہیں اس میں مختلف خانے بنا جاتے ہیں پہلے سیریل نمبر پھر آئٹم ڈسکرپشن اس میں آئٹم کا نیم آتا ہے آگے کونٹی ہے کہ جو آئٹم ہے وہ کتنی کونٹی میں چاہیے پھر اس کے یونٹ ہیں کہ وہ جو میٹریل ہے وہ کن یونٹوں میں میر کیا جاتا ہے پھر یونٹ پرائس ہے ایک یونٹ کی قیمت اور پھر ٹوٹل پرائس آتی ہے کونٹی سے یونٹ پرائس کو جب ضرب دیتے ہیں تو ٹوٹل پرائس آ جاتی ہے جیسے فین ہے پہلے سیریل نمبر ون ہے فین چھپن انچ ہمیں دس کونٹی میں چاہیے یہ نمبر ہوتے ہیں دس نمبر ایک کی پرائس ہے پانچ ہزار روپیہ تو دس کی پرائس ہوگی پچاس ہزار روپیہ بلب ہمیں چاہیے بارہ اب بلب دزن یا درجن کے حساب سے آتے ہیں تو ہم اس کے یونٹ میں لکھ دیں گے دزن ایک درجن بلب ایک درجن بلب کی قیمت ہے بارہ سو روپیہ تو بارہ سو اس کی کل لاغت آ جائے گی پیانو سوچ چاہیے ڈیڑھ درجن ایک درجن کی قیمت ہے ڈیڑھ سو روپیہ تو ڈیڑھ درجن کی قیمت ہے دو سو پچیس روپیہ ٹوپن ساکٹ ہمیں چاہیے آدھا درجن چھے آدھا درجن اس کی قیمت بھی ہے ڈیڑھ سو روپیہ تو یہ ہماریا ہو جائے گی پچتر روپیا ایسے ہی اگر ہم تین اندر تیس کیبل دیکھتے ہیں تین اندر تیس کوائل میں سمال ہوتی ہے تو یونٹ ہم اس کی لکھیں گے کوائل تو تین اندر تیس کیبل کی ایک کوائل کی قیمت ہے فرض کرو پچیس سو روپیا اور ہماری لگ رہی ہیں دو کوائل ہیں تو ٹوٹل کتنی ہو جائے گی پانچ ہزار روپیا تو انٹ پہ ٹوٹل پریسز کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو ہمارا مٹریل کاسٹ کا ٹوٹل تخمینہ آ جاتا ہے اس صورتحال میں جو ٹیبلہ کو سامنے نظر آ رہا ہے ٹوٹل تخمینہ کتنا بن رہا ہے ایک آون ہزار پانچ سو روپیا اس طریقے سے ہم مٹریل کاسٹ کو نکالتے ہیں